جیسا کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ کل الیکشن کمیشن آف انگیا نے جو ہے وہ لوگ سبا الیکشنز کے جو ہے وہ ڈیٹس اننس کرے ہیں بارملا is going for الیکشنز پارلیمنٹری الیکشنز جو ہے وہ فرسٹ فیز میں ہے اور اس کے لئے جو ہے نوٹیفکیشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اٹھارہ مارچ کو دوہزر انیس کو اشک کی جائے گی آہ 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 آ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارل کوڈاپ کانڈکٹ has come into force from yesterday itself جتے سے ریٹیڈے لوازمات ہے وہ سارے پورے کے گئے ہے ڈیفرن کمیٹیز have been counter shooted جیسا کہ آپ جانتے ہیں سارے کمیٹیز relating to surveillance کمیٹیز relating to expenditure کمیٹیز relating to جو ہمارے پولنگ سٹیشنز ہیں بارملا قوارلمنٹی کانشانسی میں انکلوڑنگ جو ہمارے ڈسک کپوارا ڈسک بانڈی پورا سارے ایرنجمنٹس ہو گئے ہیں پولنگ سٹیشنز ہے بین ایڈنٹیفائید آپ کی بار جو ایک اچھی بات ہے کہ انکلوڑسیو ایک ایگزرسائز ہوئی ہے جس میں خاص طور سے دوز جو ہمارے فیزیکلی چلننگ پرسنلز نوملی ہوتے تھے ان کے لئے بڑی مشکلات ہوتی تھی پولنگ سٹیشنز میں آنے میں لیکن آپ کے بار وی آر تھانک فلڑا الیکشن کمشن آف انڈیا اور سٹیٹ الیکشن جو ہمارے چیپ الیکٹور آفیسر ہے اس کے لئے انہیں فانڈس سفشنٹ واغزار کے ہیں جہاں میں ریمپس جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنے ہیں اس کے علاوہ جو بھی دیفشن سی پرہلے ہوتی تھی وی درگارڈ ٹو مینیمم اشورڈ فیسلیٹیز چاہے وہ درنکنگ وارٹ کے حوالے سے چاہے وہ الیکسٹی کے حوالے سے ایکسیسیبیلٹی کے حوالے سے ساری چیزیں اب ان پلیس جو ہے وہ اس کو پروس شروع ہو گیا ہے بائی تھرٹی فرسٹ آف مارچ ایریٹھنگ ویل بی ان پلیس اور ہمارے ووٹر ہیں جتنا ہمارا الیکشن سے ریٹی پروسس ہے اس میں بلکل سموتنس ہوگی اور کسی قسم کی کوئی دیفکلٹی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مورڈل کوڈ آف کنڈک جو ہے it is something which is a very critical and very crucial in the election whole process تو اس کا کل سے چونکہ اطلاق ہو گیا ہے میں اپنی طرف سے پہلے تو ساری جبنی ہماری political parties ہیں جو ہمارے parliamentary constituency میں پڑھتے ہیں اور خاص طور سے جو بھرحملہ district میں میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ برپور الیکشن پروسس میں حصہ لیں جو بھی اس کے لیٹ ڈاؤن نامز ہیں جو بھی اس کا procedure ہے پروسس ہے اس کے تھو جا کر کہ وہ اپنے اس میں فل participation کریں اس کے علاوہ میں ووٹر سے بھی اپیل کرتا ہوں وہ بڑھ چٹ کر کے اس میں حصہ لیں اور جو موڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے میں اپیل کروں گا میں نے کل ہی اپنے ورچسپ گروپ میں جو ہمارا district کا ہے ایک اپیل ڈالی ہے اپنی طرف سے از district election officer کہ جتنے ہمارے political parties ہیں we seek their cooperation اسی تک سے جو ہمارے employees ہیں we seek their cooperation also in ensuring that the model code of conduct is observed in letter and separate کہیں بھی اگر کوئی اس میں violation notice کی جائے گی there will be various strict action خاص طور سے employees کو میں اپنے جو ہمارے district کے employees ہیں یا باقی district کے جو employees اس parliamentary constituency کے election سے جوڑے ہوں گے ان سے بھی بھی میں appeal کرتا ہوں کہ they should not give us any occasion any opportunity to take any action against the deviation کسی طریقی ہوگی میں ایک بار پھر آپ کے ذریعے سے بارہ ملا کے جتنے اور جو ہمارے بانڈی پورا اور جو ہمارے کپورا کے کانسٹرنسیز کے جو لوگ ہیں یا ان دسٹرکس میں جو لوگ ہیں جو الیکٹریٹ ہے ان کو یقین دلاتا ہوں آپ کی بار جو ہے all the defیشنسیز جو پاسٹ میں ہوا کرتی تھی وہ ریموک کی گئی ہے and all the necessary arrangements have been done for smooth free and fair elections اور مجھے امید ہے کہ ہمیں فل کوپریشن ملے گی تاکہ یہ الیکشن احسن طریقے سے جو ہے وہ اپنے اقتدام کو پہنگ جائے گی thank you very پہنگ انوائی وہ طور پر دکل مجھے چیزے دانے والدرمان لیکن ڈرین ایسی ڈیووڈ خلال یک انوائی ، دن در مجھے چیزے در باید ملتنی سے موارد ڈیووڈ دانے والدہ بڑھگام ایرے سے بھی there is moment in our area. جو ہم نے vulnerability بنائی ہے پولنگ گوشی ہے اس پر کریٹیرہ of militancy, law and order and other political issues. On that basis we have پولنگ گوشی ہے پولنگ گوشی ہے پولنگ گوشی ہے جہاں پہ 90% سے زیادہ پولنگ ہوئی ہے یا جہاں پہ 70% سے زیادہ کسی ایک کانڈیٹ کو پولنگ گوشی ہے. ہم نے پولنگ گوشی ہے سر جیسے کہ سر دے علاقوں میں آئی اس وقت شیلنگ بھی ہو رہی ہے 35,000 ووٹرز اگر ہم صرف اوڑی کی بات کریں تو ان کے اپنے علاقوں میں جانا تو مشکل ہی ہو رہا ہے لیکن اگر اس دوران ان کو وہیں پہ رہنا پڑا جہاں پر ان کو میکریٹ کیا گیا ہے جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے تو ان کے لئے پولنگ گوشی ہے قائم کیا جائے گی یہ بات پہلے ہم نے اسیس کری ہے ہمارے اسیسمنٹ ہمارے اسیسمنٹ اس کے حساب سے 23 پولنگ سٹیشنز پولنگ بوٹس ایسے ہیں جو لائکلی ایفیکٹڈ ان کے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی شیلنگ ہوتی ہے ہم نے ٹو ٹائر پلان بنایا ہے ایک پلان تو یہ ہے کہ جو نیربائی وہاں پہ سیف بیلدنگس ہیں تو وہاں پہ ہم جو ہے ان کے جو پولنگ سٹیشنز ہم نے رکھے ہیں جس کا ہم نے سارا اندزام کیا ہوا ہے اللہ اندزام کیا ہوا ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر زیادہ شیلنگ ہوتی ہے اور وہاں سے ایفیکمیشن کے بعد ان کو ووٹنگ کرنے پڑے گی تو پلان سیکنڈ بھی ہم نے ریڈی رکھا ہوا ہے اور جہاں ان کو ہم نے جو ہم نے آرڈی ڈیزنیٹی پلان بنائی ہوئے ہیں اس وقت بھی کچھ لوگ ہیں اس وقت اگر خدا نہ خواستہ کچھ لوگوں کو رکھنا پڑا وہاں بھی ساری جو سی بیلڈنگس اور جو اشورد منیمم فیسلٹیز اللہ اندزام کیا ہوا ہے اور وہاں سے وہاں نہیں کرتا میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ اگر خودنا خسا کوئی ایسی اسوچیشن ہوگی ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی انکلوڑنگ جو ہمارا ٹرانسپورٹ پلان ہے انکلوڑنگ ہمارا کومنیکیشن پلان ہے وہاں ہے وہاں دیس آرڈی ان پلیس تو وہاں ہے تو وہاں ہے یہ سمیر صاحب ہے یہ ڈیپٹی ایلکٹی آفیسر ڈسٹک کے ہیں تو لیٹم اس لئے ہیں جو یہ ووٹر سلپ ٹران ایلون ڈاکومنٹ اب تو ٹوٹر سلپ ٹرانسپورٹ وہ اس لئے ہیں اس پہ ساتھ جو باقی وہ نوٹی فائی ہوتے ہیں جیسے لائسنسہ ہے جیسے پاسکورٹ جیسے اپکار ہے موسیقا